حج گائی چودوہ حصہ گیارہ اور بارہ زلحجہ کے مناسک گیارہ اور بارہ زلحجہ کو رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک جائز وقت ہے لیکن اگر بے پناہ حجوم کی بنا پر اگر آپ رمی نہ کر سکیں تو مغرب کے بعد سے صبح صادق تک بھی جائز ہے آج کل باز علماء اکرام نے شدید رش کی صورت میں زوال سے پہلے بھی رمی کا فتوہ دیا ہے نیز بوروں بیماروں اور خواتین کے لیے رات کے وقت ہی رمی کرنا بہتر ہے کیونکہ حجوم کم ہوتا ہے اگر معذورین کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ صبح کے بعد حجوم کی وجہ سے رمی نہ کر سکیں گے تو مناسب یہ ہے کہ وہ اپنا ایک نائب مقرر کر لیں اور خود رمی کے لیے نہ جائیں کیونکہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے رمی کا طریقہ جمرات کی امارت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جمرہ سغرہ آئے گا اس پر سات کنکریہ ماریں اور اس کے بعد ستون سے ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں اور توبہ استخفار کریں اگر رش ہو تو اور آگے بڑھ جائیں اس کے بعد جمرہ بستہ آئے گا اس پر سات کنکریہ ماریں اس کے بعد بھی ستون سے ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر یہاں پر بھی دعا کریں اور توبہ استخفار کریں دعا ہمیشہ قبلہ رخ ہو کر مانگنی چاہیے اس کے بعد ذرا اور آگے کو جائیں گے تو جمرت القبرہ آئے گا وہاں پر بھی اسی طرح سات کنکریہ ماریں مگر یہاں ٹھہرنا یا دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں تینوں جمرات کی رمی کے بعد منا میں اپنے قیامگاہ پر چلے جانا مسنون ہے دوسرے کی طرف سے کنکریہ مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر جمرات پر اپنی سات کنکریہ پہلے مارنے کے بعد دوسرے کی طرف سے بھی مارتے ہوئے آگے بڑھیں ارشاد ماری تعلیٰ ہے فَإِذَا قَدَئِتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَكَ ذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرُوا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ قَلَا قُلْ پھر جب حج کی آرکان ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا پھر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَمِنْ هُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنْ عَذَابَ النَّارِ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا قیامِ مِنہ کے دوران بکسرت، تحلیل و تکبیر اور حمد و سنہ توبہ و استغفار اور دعائیں مانگنا چاہیے عام طور پر آج کل حجاج مِنہ میں رہنے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں کئی لوگ رات گزارنے کے لئے یا تو مکہ اپنی بیلڈنگ میں چلے جاتے ہیں یا پھر عزیزیا اپنی رہائشگاہ پر چلے جاتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تواف کے لئے تو مکہ تشریف لے گئے اس کے علاوہ گیارہ بارہ و تیرہ کے تینوں دن اور رات مِنہ میں ہی قیام کیا مکہ مکرمہ کی طرف واپسی حجاج اکرام بارہ زلحجہ کو تینوں جم رات کو کنکریہ مارنے کے بعد مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں لیکن سورج گروپ ہونے سے پہلے روانہ ہو جانا چاہیے ارشاد باری طالعہ ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَقْرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو پھر جس نے دو دن کے اندر کوجھ کرنے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤگے تیرہ زلحجہ اگر حجہ جے کرام تیرہ زلحجہ کو بھی کنکریاں مار کر واپس جانا چاہیں جیسا کہ سنت ہے تو بارہ زلحجہ کے بعد آنے والی رات میں منا میں قیام کریں اور تیرہ زلحجہ کو پہلے کی طرح تینوں جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں پھر منا سے مکہ کی طرف رخصت ہو جائے اگلے سٹیپ ہے توافے ویدہ موسیقا 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 موسیقا